ایک دو تین چار پانچھے ساتھ اٹھ نو دس گانے جانے مانے آج ہم آپ کے سامنے ہمارا پچیسوہ اپیسوڈ یعنی کہ سلور جبلی اپیسوڈ لے کر حاضر ہو رہے ہیں اور اس خوشی کے موقع پر ہم نے اس فلم کو چنا ہے جو فلم ہندی فلم انڈسٹری کے ہسٹری میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے شولے میں اس فلم کا نام بہت گرو سے لیتا ہوں کیونکہ میں بھی اس فلم کا ایک ادنا سا حصہ ہوں اس فلم کی شروعات سیونٹی ٹو سیونٹی تری میں ہوئی تھی اور جب سکرپٹنگ اس فلم کی پوری ہوئی اور کاسٹنگ کے لیے جب سوچ رہے تھے تب تھاکور کے رول کے لیے سب سے پہلا نام سب کی زمان پہ آیا وہ تھا بران صاحب لیکن رمیش سپی صاحب کو ایسا محسوس ہوا کہ اس فلم میں سنجیو کمار صاحب چسپا ہوں گے فٹ ہوں گے کیونکہ وہ اچھے ایکٹر تو ہیں ہی لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے رمیش جی کے ساتھ ان کی پچھلی فلم ستہ اور گیتا میں بھی کام کیا تھا ان دونوں کی ٹیوننگ بھی کافی اچھی ہوئی تھی اور ہری بھائی نے اس فلم میں فل لیندھ کیریکٹر رول سب سے پہلی بار کیا تھا اس سے پہلے کوشش فلم میں انہوں نے بڑھاپے کا رول ٹوارڈز اینڈ کلائمیکس کی طرف کیا تھا لیکن یہ رول جب لے کر یہ کہانی لے کر رمیش جی ہری بھائی کے پاس گئے اور ہری بھائی نے جب کہانی سنی تو سب سے پہلا سوال ہری بھائی نے پوچھا گبر کون کر رہا ہے کیونکہ گبر اس فلم کی بہت ہی اہم کیریکٹر ہے اگر اس فلم کا نام شولے نہیں ہوتا تو اس فلم کا نام گبر سنگھ ہوتا رمیش جی نے کہا کہ گبر کے لیے ہم نے ابھی تک کسی کو سائن نہیں کیا تو ہری بھائی نے کہا کہ میں گبر کرتا ہوں سب للچا گئے دو منٹ کے لیے سوچیں کہ ہر اتنا اچھا ایک طرح ہم کو گبر کے لیے مل رہا کیا اور چاہیے لیکن پھر ہمیں ایسا خیال آئے کہ نہیں اتنی بڑے غز خم نہیں لے سکتے آپ تھاکور ہی کیجئے تو وہ تھاکور کرنے لگے اس فلم کے مہورت سے پہلے دینی صاحب کو گبر سنگھ کے رول کے لیے سائن بھی کیا اور مہورت شاڑ بھی دینی صاحب نے دیا لیکن کچھ ڈیٹس حیصل ہو گئیں انہوں نے کچھ ڈیٹے دی ہوئی تھیں دھرماتما فلم کے لیے فیروز خان صاحب کو جو کلیش کر رہی تھی شوڑ کی ڈیٹس کے ساتھ دینی صاحب نے کہا کہ مجھے ماف کر دیجئے میں تو فلم نہیں کر پاؤں گا آج بھی سب لوگوں کو یعنی کہ دینی صاحب کو تو اس چیز کا رنج ہے ہی کہ وہ نہیں کر پائے لیکن ساتھ میں ایک گرف بھی ہے کہ انہوں نے اپنی کمیٹمنٹ فلفل کی اونر کی پھر سوال اٹھا کہ گبر سنگھ کون بنے گا ہری بھائی نے رمیش جی کو سجیسٹ کیا کہ میرا ایک دوست ہے جو میرے ساتھ لیوین گوڈ فلم میں ایکٹنگ بھی کر رہا ہے آسف صاحب کو اسسٹ بھی کر رہا ہے جو نیشنل کالج میں اس نے بہت سارے میڈلز ایوارڈز لیے ہیں ایکٹنگ کے ڈیریکشن کے آپ اس کو کنے ٹرائے کرتے ہیں رمیش جی آنجب صاحب کو ملے اور مل کر انہوں نے ان کو پسند بھی کر لیا اور انہوں نے سائن بھی کر لیا اور شولے میں گبر سنگھ آ گیا گبر سنگھ اور شولے اور تھاکور اور اتنی ساری چیزیں ہم آپ کو صرف ایک اپیسوڈ میں نہیں دکھا سکتے اس لیے ہم نے شولے کو دو اپیسوڈ میں باٹا ہے لیکن سب سے پہلے تو آپ کو پہلا اپیسوڈ دیکھنا پڑے گا دیکھئے اے دوستی ہمیں ہی چھوڑیں گے چھوڑیں گے دم مگن تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے اوہ جو یار بیرو بیٹ بیٹ باٹی کا گانا تم باہر جا کر گانا کیا پاس ہے جلس صاحب آپ کو ہمارا گانا پسند نہیں آیا تم دونوں کی سجا ختم ہو گئی ہے اب تمہارے گانے اور کھانے کا انتظام تمہیں باہر ہی کرنا ہوگا نہیں نہیں جلس صاحب ہمیں باہر پھر گانا مہر پھر گانا جلس صاحب مہر پھر گانا جلس صاحب مہر پھر گانا مہر پھر گانا نہیں نہیں یہ ممکن نہیں جلس صاحب یہاں ہمیں مسکلوٹے تو مل رہے تھے باہر جاکہ ہم بھوکے مر جائیں گے آج کل چھوٹے موٹے چوروں کا کریئر تو خطر میں ہے سارا چارہ تو بڑا بڑا چور گھا جاتے ہیں مہر پھر گانا ہم تو چھوٹے موٹے چور ہیں ہمارے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں بچتا باتا ہے بڑا کو مہر نے کنی دیکھا ہے چمپا کے کوٹھا پھر تو بھر تجھے آر باک چمپا چملے کے بڑے رہتی ہے تو پھر کمو بھر نہیں بھر مہر نے اسے پبلک ٹوالٹ میں اپنے باجو میں کڑا دیکھا ہے مہر کیا کر رہا تھا اس کے تو ہاتھ بھی نہیں ہے مہر تم نے مجھے پہلے کہا دیکھا یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤ گا اس وقت تم دونوں میرے ساتھ فوراں چلو فوراں؟ یا میں بدیش کم سب دیش میں اس فوراں کی بات لے کر رہا ہوں فوراں مطلب جلدی میرے ساتھ چلو لیکن آپ آئے کار میں تم دونوں سے سینئر ایکٹر ہوں اس کہانی کا من فیکٹر ہوں اگر تم موٹر سائکل ہو تو میں ٹریکٹر ہوں سم سے کیا گھٹیا سہری ہے اپنا نام بتا ورنے میں تمہارا خون پی جاؤں گا لگتا ہے توہارا نام ٹریکولا ہے ایسے میرا نام تھاکور ہے یہ تو تیرا ذرنیم ہوا اپنا پورا نام بتا اور پنکور بتا تم دونوں ڈاکو ہو یا ڈاکیاں بابو ہو مجھے توسی بھی تنا ہی بتائے کہ میرا نام تھاکور ہے اور تم دونوں کو اگر میری نام کی گاتھا ہی جاننی ہو تو رمیس سے پیسے جاکے ملو بائی دو بے اس وقت تم دونوں میرے ساتھ میرے گاؤں چلو وہاں میں تم دونوں کو پری میں روٹی کھلاوگا یعنی لاکری دونوں گا لاکری تو ٹھیک ہے لیکن ٹھاک رہی ہیراوین ملے گی ہیراوین کا انتظام سلیم جاوید نہیں کیا ہوگا اگر رمیس سپینے اسے پیمنٹ ہی ہوگا تو پیمنٹ مرے دوست برننگ ٹرین کی شوٹنگ کے باہر ایسا پنگا ہوا کہ ریل بے والوں نے شوٹنگ کیلئے ٹرین دینے بند کر دی آرہ یہ تو اپنے خوئی بھی موٹر ساکل ہے کیا آپ موقع پر ملی ہے یار کیا بولتا ہے جفو چکر کسے ہاتھ مطلب لگانا کسے ہاتھ لگانا کسے بھی ہاتھ لگانا لیکن میرے دھنوں کو ہاتھ مطلب لگانا دھنوں یہ تو تمہاری گھوڑی کا نام ہوا کرتا تھا اب دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ تم دونوں آئے تو ہو پیدل اور بات بھی ایسے کرتے ہو اسے دماغ سے بھی پیدل ہو سپی زہب کی شولے بنی تھی سیونٹیز میں اور ہماری چھولے بن رہی ہیں نائنٹی ایٹھ میں RAM GTA رام گھر رام گھر اب پوچھنے والی بات تو یہ ہے کہ تم دونوں کی جیب میں کوئی پیسے ویسے ہے بھی یا نہیں ویسے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ تم دونوں شکل سے کھوٹے سکھے دکھتے ہو سہیتہ بسلتی اسکی جیب میں کھوٹی چولنی بھی ہے لیکن ہم تمہیں بھوا بھی دے نہیں سکتے کیونکہ ہمیں اسے پوری فلم میں اچھالنا ہے اب دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ میں دھنوں میں فری سواری بٹھاتی نہیں اگر ہمیں فری سواری نہیں ملے گی تو کہانی آگیا کیسا بیٹھے گی پسندی ارہ بھائی دھنوں بیٹھ کر ہمیں گانا بھی گانا ہے یوں تو تم نے آلڈیڈی بول دیا لیکن کیونکہ مجھے بات کرنے کی بیماری ہے تم دونوں فٹا پٹ اس فٹ پٹیے میں فٹ ہو جاؤ اور دوستی والا گانا شروع کرو چلو کتنی پیاری پیاری باتیں کرتی ہیں پیاری نہیں بہت ساری باتیں کرتی ہیں چلو چلو یہ دوستی اب میں ہی چھوڑیں گے چھوڑیں گے تم مگل پیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے ایک شاندار سواری ایک جاندار سواری ارے سواری نے تو میری تو جان لے لی اب دیکھنے والی بات تو یہ ہیں کہ تم دونوں کی رام بل رام کی دوستی تو کمال کی ہیں اے سیتا اور گیتا ہمیں چلانے کی کوشش مت کرو گاڑی سے نیچ اتر اب یوں تو تم میرا نام صحبہ سن چکے ہو کہ میرا نام بسندی ہے مگر تیرا نام کیا ہیرے لنگبو جائے کیا جائے کیا ایک پھلیٹ گدی کو رکو کیا ہے کیا ہے سنو اس کا نام ہے جان اور میرا نام ہے ویرو ویرو تیرے کو نہیں پوچھا رہے بھیڑو اے تم سین کو زیادہ مت خیٹو اب تو جائے اور جائے کا سین ہوگی جائے گدی چل چل اے اے مجھے چھوڑ کے مجھا رکو ویرو مجھے چھوڑ کے مجھے چھوڑ کے مجھے چھوڑ کے مجھے چھوڑ کیا ہے دل نے تھاڑے چاہئے بٹاہے دے بن کر دو یہ ناٹ گانا تم نے آتے ہی گانا گانا شروع کر دیا وہ بھی دوسری فلم کا ارے تو کیا ہوا یہ گانا جس فلم کا اسے میری کمپنی نے پروڈوس کیا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم لوگ سفر میں تھک گئے ہوں گے کمرے میں جا کے تھوڑی نین مار لو ہم کمیلوں کا سواگت کیلے کے چھلکے سے کرتے ہیں راجہ اچھا جا اپنے کسم اس پر میرا کوئی قصور نہیں ہے بابو جی اپنے بیرو انڈسٹی میں لوگ تجھ کو ہیمان کے نام سے جانتے ہیں کم سے کم اپنی ایمیج کے غلط ہوگا لیکن میں ان دونوں کو کیوں پیٹوں کیونکہ یہی تو وہ کتے کمینے ہیں جن کا خون پینے کے بعد تو ہمیجہ کرتے رہتا ہے کتے کمینے میں تم دونوں کا خون پی جاؤں گا شاباز جے اور بیرو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بڑھا پے میں بھی تم میں وہی طاقت ہے یا نہیں تم دونوں اس امتحان میں پانس ہو گئے ہو میں کسن ٹیک کلاس کے بعد کس انتہان میں پاس نہیں ہو پایا آج آج تھاکر کے انتہان میں پاس ہو گیا میں پاس ہو گیا پاس ہو گیا پیل ہو تمہاری دس دس روپے جب تک تم رام گھڑ میں رہو گے اسی دس روپے کے پردے سے کام چلانا باقی کے پیسے کام ہونے کے بعد کام جائے تھاکو صاحب کام جو میں کہوں دام جو میں دوں کام بھی پتائے گا وہ بھی وقت آنے پر بتا دوں گا آج تھاکو صاحب ہم چلتے ہیں نائی جب تک تم میرا کام کرنی دیتے تم دونوں کہیں نہیں جا سکتے کسن تھکو صاحب ہم تو اپنے کمرے میں جانے کی بات کر رہے ہیں تو پہلے کوئی نہیں بتایا جاؤ اور اچھے بچوں کی طرح دودھ پی کر سو جاؤ سو جاؤ موسیقی 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 اس تھاکور کے ختملوں نے کارٹ کارٹ کر وات لگا دی ہے ویرو آرام حرام ہے تجوری صاف کرنا ہمارا کام ہے تجوری یار ویرو یہ سکے تو نکلنے کا نامیں لینے رہے پسند پتہ نہیں تھاکور نے انہیں کس گون سے چپکا رہا ہوگا ویرو اور دول لگا کیا بکتہ ہے جائے زور تو سینما گھر میں لگ کر زور سے پھٹ بھی گئی ارے یار میں بات کر رہا ہوں مانی کی تو بات کر رہا سانی کی چائے کتنا بھی زور لگاؤ یہ سکے نہیں نکلیں گے ہیوی کول ایسے چپکا ہے اچھے سے اچھا نا نکال پا ہے یہ لو تجوری کی چاوی ایتا سیتا گریتا بابی لا میں نے دو تجوری کی چاوی جائے جائے مل گئی چاوی اب میں دکھاتا ہوں کہانی قسمت کے کھل جا کھل جا کھل جا کسوں تھاکوز میں تو اس میں گھوسا بھا ہوا ہے تو تھنڈی ہو گئی ستن کپو صاحب اتنا صوبہ صوبہ ارے شام کا بھولا کر صوبہ کو جلدی اٹھ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے ابھو کھکے یہ صوبہ صوبہ کونسی نہیں کہانی سنانے آگیا بات تو بیٹے بیٹے بہت دردنا کہانی ہے کہیں یہ کہانی بیش سال پرانی تو نہیں تمہیں کیسے پاتا کیونکہ فلم میں جب بھی کوئی بگڈہ کہانی سناتا ہے تو وہ ضرور بھی سال پرانی ہوتی ہے آرے ویسے بھی تمہارا ہم دونوں سے کیا کام ہے بولو میرا کام تم دونوں ہی کر سکتے ہو اے فکر دی کوئی گل نہیں ہے گپو گپو نہیں سکتن کپو اے کی فرق پہندہ ہے گپو ہو یا کپو میں ہی چلاوں گا تیرے کرکٹر کا چپو لیکن تمہاری پرابلم کیا ہے ارے اس فلم میں ہر کسی کی کہانی ہے صرف مجھے چھوڑ کے ارے مجھے ایک بھی سولو سین نہیں ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس فلم کے دو ہیرو کے پاس چلا جاؤ میرا اب ایک سولو سین بن جائے لیکن تمہارا رول تو وہ تھاکور کے آج جائے پی اے ایسا نہیں ہے ارے میرا بہت امپورٹنٹ رول ہے جو تیرے ہو ارے میرے بینا تھاکور کا پتہ بھی نہیں ہلتا اچھا وہ کس ہے وہ کس ہے اگر تھاکور تاہ شلنے بیٹ جائے تو ان کے پتے کاؤن اٹھاتا ہے کاؤں کاؤں بتا بتا اگر تھاکور کو کچھ سوچنا ہو تو ان کا سر کاؤن کھو جاتا ہے کاؤن کھو جاتا ہے اچھا اور 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 ارے اور تو اور تھاکور کو میں ہی نیلاتا دھولاتا ہوں چلو چائے پیو اچھا اہاں کوئی ایسے ویسے ٹیلروں میں سے نہیں ویسے تو ہم نے بہت اکی شیٹوں کی پینٹ اور پینٹوں کا ٹین پنا دیا ہے اہاں ویسے ہمارے بنا ہوئے کپڑے آدمی تو کیا نیتا بھی نہیں پہنتے اہاں بس ایک پیمل موڈل ہم کو مل جائے تو ہمارا یہ دھندہ چل پڑے یہی غرائب چوائس بیبی اہاں بیبی نہیں بسنتی بسنتی اہاں کیا آپ میرے کپڑے کی موڈلنگ کریں گی دیکھنے والی بات تو یہ ہوئی کہ میں آئی تو تھی یہ چولی ٹھیک کرانے مگر کیوں کہ تم نے مجھے موڈلنگ کا آفر دیا ہے تو چولی کو مارو گولی آئے دیرے بولو کہیں مادوری نے سن لیا تو خامغہ ناراض ہو جائیں گی اہاں بسنی سن لی تیری کہانے اب چل تجھے پلاتا ہوں رم گھڑ کے کوئے کا پا نہیں ہم انگریزوں کے زمانے کے ٹیلر ہے آہاں جب ہمیں انگریز نہیں پکڑ پائے تو تم کیا خاک پکڑوگے آہاں چلو پکڑو ایک دو تین اس ایک بات ہے آہاں 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 ماں قسم اس نے تو پوری باڈی پہ تیل لگا کر رکھا گا اس لیے تو پورے انگریز ہمیں تیلر کہتے تھے اور رام گھڑ والے تیلر آہاں ویچے تو میں سوچتے نہیں ہوں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ تم تو جیلر ہوا کرتے تھے آرے ویچے تو ہم نے پیلم کے ڈائریکٹر بھی تھے جس پیلم کا نام تھا دل ہی تو ہے اس پیلم کا اتنا تیل نکالا اتنا تیل نکالا کہ ہمیں بمبائی سے تیل لگا کر بھاگنا پڑا آہاں چبت چبت تو تیلر ہو یا تیلر یہاں سب بھاگ جا بھر تیری کیچ سب بنا دیتا ہوں تیرا تیلر پیرو کتا بولو کتا تو تیل اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم اس پیڑ کے پاس کیا کرنے آئے ہیں جھک مارنے تم شکل سے بودھو دیکھتے تو نہیں ہوں پر بات ایسے کرتی ہو کہ ایک دم بودھو ہم یہاں آم تھوڑنے آئے ہیں بسمتی یہ تو آم کا پیڑ نہیں ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مان لو میں تمہارے ٹیچر ہوں اور تم اکل سے پھا ٹیچر ہو تو میں ہوں ہی تو پھر مان لو یہ آم کا پیڑ ہے چلو مان لیا شاوش اب یہ بھی مان لو کہ اس پیڑ کے پتے آم ہیں تو بھی مان لیا کئی اوکو تو بسمتی نے بندر کا بھوٹو دیکھا کر سکندر بنا دیا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ مقدر کا سکندر جو ہمارے سین میں گستا ہی جا رہا ہے چلو بیرو یہ بسٹول پکڑو اور نیشہ نہ لگاو بسمتی جی یا تو آپ کا ہاتھ ہے بسمتی جی اب اتنی باتیں مان لی یہ بھی مان لو اچھا چلو مان لیا یہاں ایچھے یہ آگ بند کرو آر نیشہ نہ لگاو بسمتی جی کیا کر رہی ہیں مجھے لاج آرہی ہے بسمتی جی مان لو مجھے بھی لاج آرہی ہے اچھا مان لیا نیشہ نہ لگاو بسمتی جی پسٹول تم نہیں کرے اب یاسمینہ تم سے روڑ گئی ہے اب مجھے مان لیا کلے کانا کاؤ مان لو میں نے کانا کاؤ لیا یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے سچی میں کانا کاؤ مجھے مان لیا مسنت جی کہا جاگو کوئی حسینہ جب روٹ جاتی ہے تو اور بھی حسین ہو جاتی ہے کوئی حسینہ جب روٹ جاتی ہے تو اور بھی حسین ہو جاتی ہے تیشن سے گاڑی جب چھوٹ جاتی ہے تو ایک دو تین ہو جاتی ہے موسیقی 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 ہے تو ماں اپنے بیٹے کو کہتی تھی بیٹے چھولے کھا جا کھا جا کھا جا میں تو گبر آ کر تیرے چھولے کھا جائے گا پر تم لوگوں کے قارن آج گاو کے بچے ہم پر ہتتے ہیں تم لوگوں نے میرا نام جوکر کر دیا یہ فیلم تو راج جی نے بنائی تھی اس میں ہمارا کیا گپور آمین کسور آمین چپ بیجو کھوٹے بول گبر موٹے یہ دیکھا لیا تجھے بات کرنے تو زبان سمال کر بات کر جوان سمال گے اس سیریل میں تو ایکٹنگ کر رہا ہوں اسے تم ایکٹنگ کہتے ہو آہ نائے لگتا ہے کہ آپ کی سیڑھی انگلی سے نہیں نکلے گا اب بھی ارے کبھی بھی نہیں نکلے گا سردار اس کے لیے انگلی تیڑھی کرنی پڑے گی اے تولیا کتنی گولیا ہے رہے اس میں تین کے بعد گلتی نہیں آتی ہے گولیا تین آدمی بھی تین آہ گولیا تین آدمی بھی تین مہت کبال کا انساب ہے رہے مہت کبال کا انساب آئے گپور تم ہمیں مرار ہی ڈالو اے کیوں تمہارے ساتھ بھو کا جندہ رہنے سے تو مر جانا ہی اچھا ہے فیلڈنگ کرنے سے بس تو جائیں گے اے بھٹے ویت آلیے یہ فیلڈنگ کا کیا چک کرے رہے پہلے گاہوالے ہمیں جبردستی پیٹے تھے آپ گاہو کے بچے ہمیں جبردستی کے ٹیم میں شامل کیا ہے اے نا بولنگ دیا نا بیٹنگ کھالی دوب میں کھڑا رہے کے فیلڈنگ کروا ہے اور جب ہماری بیٹنگ کی باری آئی تو ان لوگوں نے ہمارے چکے چھوڑا دی تم ہمیں مار ڈالو اے نہیں کھالیا تنہیں میرا نمک کا ہے نا اے یا کھانے کے والے یہ نمک کھانے کی بات کرتا ہے تم ہمیں مار دا تم ہمیں مار دا ساری مار کر دینا اے لے دے کے تم تین تو آدمی بچے ہیں وہ سامبہ تھالا اوپر بیٹا ہے اسے گھٹیا کی بیماری ہوئی ہے اوپر سے نیچے ہی نہیں آتا اس کے لئے چائے ناشتہ کافی کھانا پینا مجھے اوپر نہیں جانا پڑتا ہے یار سردار تم میری بات مانو ہم سے پہلے اس کو ٹپکا ڈالو ڈائریکٹ اوپر سے اوپر ٹپکا ٹھاکوٹ کچھ ٹھاکوٹ 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 مجھے بچوں جیسی ہے مجھے بہت نین داری ہے آگے کے کہانی پلیس فلیش بیک پہ سنا دینا تو ٹھیک ہے تم دونوں گھوم جاؤ میں تمہارے بیک پہ فلیش چمکاؤں گا یعنی فلیش بیک دکھاؤں گا بھئی تھاکر تم نے تو صبح گیارہ بجے چھولے کھانے کو بلا تھا اب شام ہونے کو آئی ہے اب ڈینر میں تو چھولے کھلاو اوے گبرائیے مصر میں نے آپ کے لیے پورے چار بھگونے بڑھ کے چھولے بنوائے ہیں اب صرف میرے پروموشن کا خیال رکھئے گا سر کزب ہو گیا مالک کیا ہوا آپ کا پورا دشمن سائیکل چور چھولے کی خوشبو سنگتا ہوا گھر میں خوش آیا اور سارے چھولے کھا گیا سارے چھولے کھا گیا میرا مطلب تین بھگا انہیں تو کھا گیا اور چو تھا چو تھا پولیتین میں لے کر بھا گیا مالک بھا گیا گبر مٹھائی بھی گئی مٹھائی بھی گئی دھاکور میں سوی سر میں بہت شروین دا ہوں میرے بنائے میں سارے چھولے اس فلم کا نیا فیلن گبر کھا گیا تو ٹھیک ہے اب میں اپنی بھوک مٹھانے کے لیے تمہاری ناکوری کھا جاؤں کا نہیں سر نہیں سر نہیں سر نہیں سر کھپا سنگ کیا ہوا تھا کھران کھو پھر میں زببر کا پیچھا کرتے کرتے اس کے آلڈے پہ پہنچا بہت جان باقی ہے نا ان ہاتھوں میں ٹھاکور کیا کہتا تھا تو یہ ہاتھ نہیں چندے کا بندہ ہے نہیں جا 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 نا آہ سورج کا چندہ ہے پھرانسی کا پندہ ہے ٹھاکور تو بہت گندہ ہے یہ ہاتھ ہم کا دے دے ٹھاکور ٹھاکور یہ ہاتھ ہم کا دے دے ارے باب یہ کوئی تاش کے ساتھ آتھ ہے جو نکال کے دے تو ارے یہ ہاتھ بڑی کام کی چیز ہے اس ہاتھ سے میں کھانا کھاتا ہوں اور اس ہاتھ سے آہ سرچ سرچ آپ کے ہاتھ تو صحیح سلامت ہے نا پھر یہ جھوٹ سب لوگوں کی سمپتی لینے کے لیے جانم سمجھا کرو گببر نے جیسے میرے ہاتھ کٹنے کے لئے تلوارے اٹھائی اسی وجہ سے گببر لنگڑا ہو گیا جھوٹ ساری باتیں یاد آ دیں کافی سال پیچھے چلا گیا بہت مزیدار ایکسپیرینس تھا کیا اٹماؤسفیر تھا بینگلور سٹی سے چالیس کلومیٹر دور ایک جگہ تھی رام نگرم جہاں پہ رمہج جی نے وہ گاؤں کا سیٹ لگایا تھا اور اس گاؤں کے سیٹ کے تھوڑا اوپر تھاکور کا گھر اور تھاکور کے گھر کے پچھلی طرف نیچے کی طرف گببر کا اڈا تھا جو کسی کو نہیں پتا کہ اتنی نزدیک تھا لیکن شوٹنگ کے لیے آسان ہوتا ہے اس وجہ سے نزدیک نزدیک سیٹس لگاتے ہیں پروڈیوسر ڈیریکٹر سے ایک شاٹ تھا فلم میں آپ کو یاد ہوگا جہاں یہ گاؤں سے کیمرہ یہ پین ہوتا ہے تھاکور کے حوالی کی طرف یہ آئیڈیا رمیز جی کو آئی جب تھاکور کے حوالی کے پاس کو شوٹ کر رہے تھے تو یہاں سے تو گاؤں نزدیک دکھتا ہے اوپر سے اچھا دکھتا ہے تو ایک شاٹ کیوں نہ لیا جائے تو رمیز جی سوچ رہے تھے کہ کون سا شوٹ لوں تو انہیں یاد آیا کہ انہوں نے ایک سیکوینس شوٹ کیا جب کالیا دو ڈاکو کے ساتھ گاؤں میں آتا ہے تو رمیز جی نے کیا کیا یہ کیمرہ رکھا کہ یہ ایک ڈاکو آ رہے ہیں گھڑوں سے اور ناکر کو انہوں نے فیل میں رکھا لیفٹ ایج پہ اور وہ بھاگتے ہوئے جاتا ہے تھاکور ڈاکو آ گئے ڈاکو آ گئے تو ریلیشن بنتا ہے یہ ہوتا ہے ڈریکٹر یہ فلم سیونٹی ایم ایم میں بنی لیکن یہ فلم تھرٹی فائیو ایم ایم میں شوٹ ہوئی اور اس کے بعد بلو اپ ہوئی سیونٹی ایم ایم پہ جو ہم دیکھتے ہیں احمد کے رول کیلئے جب کاسٹنگ چل رہی تھی تب رمیز جی کے خیال میں میرا نام آیا کیونکہ سپی فلمز کی برمچاری فلم میں بارہ بچوں میں سے میں ایک بچہ تھا اور میں ہی ایک تھا جس نے اس فلم میں ایک ایموشنل رول کیا تھا اور اس فلم میں تیتھ بھی ہونی تھی تو رمیز جی نے سوچا کہ سچن ہی فٹ ہے اور سچن کو بلاو میں گیا مجھے معلوم پڑا کہ اتنی بڑی فلم میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا تو میں تو بہت خوش ہو گیا پروڈکشن مینجرز نے مجھ سے پوچھا کہ کتنے پیسے لوگیں میں نے کہا میں پیسے نہیں لوں گا اس فلم میں کام کرنے کے لیے میرا ہونر ہے کہ میں اس فلم میں کام کر رہا ہوں تو مجھے یاد ہے رمیز جی نے مجھے توفے کی طور پر ایک ایر کنڈیشنر دیا میرے زندگی کا پہلا اے سی رمیز جی نے مجھے دیا اس کی تھنڈی تھنڈی ہوا جب میں کھاتا تھا تب مجھے شولے یاد آتی تھی میں اس فلم کی شیڈیول میں صرف دو یا تین دن کا میرا جب کام ہوتا تھا اور میرا پیکٹ ہو جاتا تھا پہلے بار جب ایسا ہوا پہلی بار تو میں پروڈکشن منیجرز کے پاس گیا اور ان سے کہا میں نے کہ رمیز جی سے ذرا ریکویسٹ کر دو کہ میں تھوڑے دن اور روکنا چاہتا ہوں میں نہیں کہہ سکتا مجھے ڈر لگتا ہے آپ کہہ دو انہوں نے جب کہا رمیز جی کو تو رمیز جی سمجھ گیا کہ میں کیوں روکنا چاہتا ہوں رمیز جی نے کہا اس کو بولے روک جائے اور میں کہیں کونے میں رمیز جی کے پیچھے یا کہیں دور یا کبھی زمین پہ بیٹھ کے رمیز جی کو ابزورف کرتا تھا اور میں نے شولے کی کافی شوٹنگ ایٹینڈ کی ہے میں اس وقت بھی وہاں موجود تھا جب وہ سین چل رہا تھا گبر کے اڈے کا جہاں پہ گبر تھاکر کے ہاتھ کارتا ہے امجد بھائی سے میری دوستی بہت ہی بہت ہی نزدیک ہی دوستی بلکل میں انہیں اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا سمجھتا ہوں تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ سین چل رہا تھا جہاں پہ یوں تلوار اٹھاتے ہیں امجد بھائی اور تھاکر یہ ہاتھ مجھے دے دے تھاکر بول کے یوں تلوار لاتے ہیں شوٹ تھا کہ ہری بھائی کے ہاتھ تک تلوار آ کے وہ روک دیتے تھے کیونکہ شوٹ بھائی پہ کٹ ہوتا تھا اس کے بعد دمیشی نے شوٹ لیا یوں لو اینگل لگا کے امجد بھائی کو سٹھوٹ کھڑا کیا اور یوں تلوار لکھے زپ جب ریہرسل چل رہی تھی تو میں وہیں کیمرے کی پیچھے تھا نیچے تو امجد بھائی نے مجھ سے کہا کہ سچی نگر اس کی پیرڈی کی جائے تو یوں تلوار اٹھاتا ہے گبر اور تھاکر جو ہے وہ ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاتا ہے اور تلوار دونوں تلوارے جو ہے وہ گبر کی پیروں میں آگے لگتی گبر کے اور گبر لنگڑا ہو جاتا ہے کتنے سالوں بعد امجد بھائی کی یہ بات سچ ہو گئی اس پیرڈی میں انہیں بہت شوق تھا یوں ہسنے ہسانے کا اس لئے مجھے یقین ہے کہ اگر آج وہ ہمارے بیچ ہوتے تو اس پیرڈی میں گبر سنگھ کا رول وہی کر رہے ہوتے ایسے بہت سارے قصے ہیں واقعے ہیں باتیں ہیں لیکن وہ میں اس اپیسوڈ میں آپ کو نہیں سناوں گا اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی آگے کی شولے دیکھنے کے لئے اس وقت تم دونوں میرے ساتھ میرے گاؤں چلو وہاں میں تم دونوں کو پری میں روٹی کھلاوگا یعنی نوکری دوں گا نوکری تو ٹھیک ہے لیکن چھک رہے سپی زہب کی شولے بنی تھی سیونٹیز میں اور ہماری چھولے بن رہی ہیں نائنٹی ایٹھ میں تو فرکتا ہوگا ہی اب یہ ہی میری دھنوں ہے شاہباز شہے اور بیرو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بڑھا پے میں بھی تم میں وہی طاقت ہے یا نہیں تم دونوں ہی سمٹی آرمی پانس ہو بے ہو یہ لو تیجوری کی چابی ایتا سیتا گریتا بابی لام میں نے دو تیجوری کی چابی ہم یہاں آم توڑنے آئے ہیں لیکن بسنتی یہ تو آم کا پیڑ نہیں ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مان لو میں تمہارے ٹیچر ہوں اور تم اکل سے پہ ٹیچر ہو تو پھر مان لو یہ آم کا پیڑ ہے چلو مان لیا شاہباز اب یہ بھی مان لو کہ اس پیڑ کے پتے آم ہیں چلو مان لیا شاہباز شاہباز لیکن سردار ہم تو آپ کے بچے ہیں بچے تم نے آپ تک یا نہیں بتا کہ کسنے آدمی تھے دو تھاکر یہ ہاتھ ہم کا دے دے ایک گبھر نے جیسے میرے ہاتھ کٹنے کے لئے تلواریں اٹھائیں اسی وجہ سے کبر لنگڑا ہو گیا آگوز آپ آپ نے میں بلایا ایسے گھٹیا سوالوں کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا قسم اگر تُو ہمیں پردے دس روپے نہ دے رہا ہوتا تو میں تجھے توڑ ڈالتا کھلونے کے طرح تم شاید نہیں جانتے کھلونا فلم ریلی سنے کے بعد ہی میرا کریئر کھلی اٹھا آگوز آپ اپنی بڑا سکتھر کا بھی نکال لینا فیلال کام کی بات کرو یہ دیکھ رہے ہو میں بھی گھٹیا سوالوں کے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا ایک لافہ مارو گا اوکے اوکے بھول جاؤ میں نے جو بھی کچھ کہا اب بتاؤ تم لوگ یہ دیکھ رہے ہو یہ کیا ماں قسم مجھ جیسے اکل کے اندھے کو بھی یہ دکھائی دے رہا ہے یہ تو کابل چنہ ہے that's right ابھی ابھی مجھے کابل سے خبر ملی ہے کہ بھنچاروں کا کوئی گروپ یہاں افغانستان سے آیا ہوا ہے اور ان لوگوں نے گبر کو کابل چھولے کھانے کیلئے انمیٹیشن کار بھی جائے تو آپ کیا جاتے ہیں ہمیں چھولے کے پارٹی میں جائے لیکن چھے میرے دوست اس پارٹی کا انمیٹیشن کار ہمیں کہاں سے ملگ رہا ہے دوست کی چینتہ تو مت کرو کپو یہ رہی اس اوریجنل کار کی زیراکس کو بھی ہے مجھے پہلے سے اس تھاکر پر شک تھا کیسا جاکر کی ہو نہ ہو یہ بھی ہماری طرح اوریجنل ایکٹرس کا ڈپلکیٹ ہے میں نے کہاں زہرکس کوپی اب تو تمہیں یقین ہو گیا نا کہ ہم سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں تھاکر پاپا جی تو اسے چنتہ مت کرو میں ایک ہی گھوسے میں اس گبر میں بھوسا بھر کر تمہارے سامنے لے کر آنگا نہیں بھیرو تم گبر میں بھوسا نہیں بھرو گے گبر مجھے زندہ چاہیے زندہ شانت ہو جائیے تھاکر صاحب آپ تو خام خان جذباتی ہو رہے ہیں پلیس کول ڈاؤن نہیں جیرے گبر کا نام لیتے ہی میں بہت غرم ہو جاتا ہوں چائے غرم ہے مانگا تو پکوڑا اس کا مطلب ہے لوہ غرم ہے مار دوہ توڑا تیرا دندہ کیسے چل رہا ہے دندے کے بارے میں مت پوچھ دندہ بہت مندہ چل رہا ہے اب تو صرف چندہ کا سہارا ہے کیوں تم نے فلموں میں ڈاکو کا رول کرنا بند کر دیا گیا میں نے کہا بند کر دیا ارے لوگوں نے آج کل ڈاکووں کے فلم دیکھنا ہی بند کر دیا ہے لے دیکے صرف ایک ہی ڈیریکٹر بچ گیا ہے سالہ کہیں تم ڈاکو فلموں کے سلطان کی تو بات نہیں کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ انہیں سپید کپڑے والے ڈیریکٹر کی بات نہیں کر رہا آپ انہیں صرف بینڈیٹ کوین کی بات کر رہا ہے بینڈیٹ کوین لیکن وہ تو ابھی پولٹکس میں چلی گئی ہے ہاں صحیح کہہ رہا ہے آج کل ہمارے لوگوں نے گھر میں لوٹ ڈالنا بند کر دیا ہے آج کل وہ لوگ بوٹوں کو لوٹتے ہیں ہنیوے میرے کابولی چینے کے چھولو کا کیا ہوا آج آجائیں گے چھولے بھی آجائیں گے لیکن پہلے ہمارے چھولے بھٹورے کا گانہ تو سن چھولے بھٹورے چھولے بھٹورے چھولے بھٹورے مہبوبا 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 جب سہرہ میں ملتے ہیں گل شم میں گل کھلتے ہیں جب سہرہ میں ملتے ہیں میں ادھو اے کانے تب لگا ہے کانے یہ ہے بامبو آپوں نے لامبو جہاں بھی ملتا ہے فریقہ کانا پینہ لگاتے ہیں ادھر تمبو اے لیک بلن جی بلن جی یہاں پہ آئیے کیا ڈانس کرتے ہیں بلن جی آپ ہماری کمپنی میں چلیے ہم آپ کو چھولے سے تول رہیں گے آپ کہہ رہے ہیں میں نہ چلو چلیے چلیے آئے اس نے ایک بار کا حزینہ مان گئی ہاں آپ سمجھ میں آیا کہ بھائی انڈسٹی میں لوز کو ہی مان کیوں کہتے ہیں اچھا بھائی چلتے ہیں اچھا اے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں آنکھیں بھی گئی کیا یہ ہے ڈانسر بلن لانے تو گئے تھے بلن لیا یہ بلن ارے لانے تو ہم اسی کو گئے تھے لیکن آپ کے چوائز بہت گھٹیا ہے وہ تمہارا گبڑ تو بہت پاس مارتا ہے آپ کسی نہ کسی کو تو لانے ہی تھا بس یہ ایک ساپ ستری بچی تھی بھائی اسی کو پکڑ لائے لیکن یہ رہ گی کاؤں یہ کیا ہمارے ذات نہیں اس گاؤں کا تھاکور میں ہوں اس لیے یہ میری مہمان بنت رہے گی سیب تو انگمہ کسم کھول اچھی تینکر رہا بہت تو ارے بندہ کرو یہ دنگل اب آ گیا ہے یہ ہنگل تم کینوں اپنے اپنے گھر جاؤ اور بیلن ہی تم میں یہ ساتھ آؤ آؤ اکھیوں کے جھروں کو سی تجھے دیکھا جو سامرے تم دو نظر آئے بڑی دو نظر آئے لگتا ہے آپ کو چشمہ لگ گیا ہے آپ میرے ساتھ چلو آپ کو چشمہ لگا دوں گا پھر ہم دونوں گانا گائیں گے گا پوچی گا پوچی گم گم کشکی کشکی کرم گم اجے ناما کھول اپنے باپ کی دوست کو دوست بناتا ہے ارے اس کو دیکھ کر بج گئی تھی میری جوانی کی گنتی یعنی کی یہ ہوئی تیری آنٹی بابا آپ کو شرم آنی چاہیے ارے وہ تو آنی چاہیے مگر پیار کیا تو دھرنا کیا بابا آپ کے دونوں پیار کبر میں لگتے ہوئے شکا بتمیز تم لوگ تو ویرو اور جیسے بھی گیرے ہو جو ایک کٹیلی نچنیا کے لیے تو تو میمے کر رہے ہو چاہو میں جا رہی ہوں ارے سنو تو 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 میمے باگ کیا آئیٹیا دیا ہے اب اسی نام پر ایک سیل بناوں گا وہ ٹی وی بے خوب نام کماؤں گا یہ بات ہمیں جنگ گئی اب ہم چلے ممبای کیا بات ہے میٹی بہت سیوا کر رہی ہو موسی مجھے سیوا کے بدلے میوا چاہیے موسی تُو میرے ہاتھ پیلے کرا دے اتنی سی بات ہے حلدی میں ہاتھ ڈال دینا ہاتھ پیلے ہو جائیں گے میرا مطلب ہے موسی تُو میری شادی کرا دے ہائرام کیا زمانہ آ گیا ہے کیوں موسی تُو نہیں شادی کہ میری شادی ہو جائے اور میرے بچے تجھے موسی بلائیں ہائرام تیرے بچے بھی مجھے موسی بلائیں گے تجھے حدرہ سے تو وہ تجھے بسنت کی موسی بلائیں گے لیکن یہ سب تب ہی ہوگا نا جب تو جیسے میرے اور میرو کے رشتے کی بات کرنے جائے گی کیوں نہیں کیوں نہیں پوری فلم میں یہی تو ایکاتھ سینے میرے لیے کیا لکھ رہے ہو بیٹے کچھ نہیں موسی جی بس ایسا ہی کبھیتا اچھا اچھا اپنے باپ کے نقشے قدم پر چل رہے ہو نائے نائے موسی جی کبھیتا تو میری گل فرینڈ کا نام ہے کہیے کیسے آنا ہوگا بسنتی کے رشتے کی لیے آئی ہوں بیٹے بسنتی یعنی ڈیم گل موسی جی مجھے یہ رشتہ مخضور ہے میں تیرے لیے نہیں ویرو کی رشتے کی بات کرنے آئی ہوں موسی جی ایک باپ بتائیے آپ کی یہ بسنتی کرتی کیا ہے کچھ خاص نہیں کیا بات کرتی موسی بسنتی تو اچھے خاصی ہے جوان لڑکی ہے بھائی کم بقت جوانی چیزی ایسی ہوتی ہے اب دیکھو نا آئے دن کسی شریف گھر کے ماسوم لڑکوں کو چھیڑتی رہتی ہے لڑکوں کو چھیڑتی ہے اب اس میں بسنتی کا بھی کیا دوش ہے پینے کے بعد اچھے برے کا کسے ہوش لیتا ہے بیٹا کیا مطلب موسی جی کیا وہ شراب بھی بھیتی ہے روز نہیں روز نہیں کبھی کسی نے اسے جوا کھیڑنے کیلئے بیٹھا لیا تو آرے اب باپ وہ جوا بھی کھیلتی ہے براہ وہ شام کے بچے کا بسنتی کو اسی نے بگاڑ دیا ہے بس بسنتی کے اب دوسری شادی ہو جانے دو پکا سدھر جائے گی وہ بیٹا دوسری شادی یہ دوسری شادی کیا مطلب بھائی مطلب یہ کہ بسنتی کی پہلی شادی شام سے ہوئی تھی تو بیٹا یہ رشتہ میں پکا سمجھو تم بے کمال کرتی ہے موسی جی پورا کا پورا سین پدل ڈالا میرے ڈالاک مجھے پر چپکا دیئے کم سے کام ایک ڈالاک تو بولو اپنا میری طرف سے بھلے ویرو ساری زندگی کمارا بیٹھا رہے لیکن اس کا ہاتھ تم بسنتی کے ہاتھ میں کبھی نہیں دینا اور کیا؟ میں بھی تو اس کا دوت ہوں اور دشمن نہیں کیا؟ تم کچھ نہ کیوں چاہتی ہو؟ میں ویرو سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن یہ لنبو نے میرے پیار کی راستے میں ایک بورڈ لکھا دیا رکاوٹ کیلئے خید ہے موسی یہ مرنگ موسی یہ مرنگ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی انگریز ویدیش میں مرتا ہے تو اس کو ڈائنگ کہتے اور انڈیا میں مرتا ہے تو اس کو مرنگ کہتے موسی جلدی کچھ کرو جب کسی ڈریم گل کا ڈریم ٹوٹتا ہے تو گاؤ پہ کیر ٹوٹتا ہے لوگوں کی سر پھوٹتے ہیں آپ لوگوں نے وہ شیر تو سنا ہوگا بے شک مندر مسجد توڑو بسند یہ کہتی اور کہنے والی بات تو یہ ہے کہ پیار بھرا دل کبھی نہ توڑو اس دل میں ویرو رہتا ڈل بھر رہتا میں تیار ہوں بشندی نیچے آ جاؤ مگر قسم گھدا کی اتنے گھٹیاں شیر نہ سناو ہٹ گھٹے شادی اور دستے کبھی نہیں ارے بسندی اس گاؤں میں میں ہی تو یہ پکا ہوا آم ہوں کچھ تو میری عمر کا لہاج کر اے بھڑے آپ ان کو ویرو مانگتا اور یہ میری نہیں سارے انڈیا کے پبلک کے ڈبانڈ ہے ہماری جوڑی سوپریٹ بنے گی بسندی ویرو یہ تیری بسندی کو کیا ہو گیا بھائی ماں قسم اس میں وہی بوتل کو گھٹکا ڈالا جس کا ٹی وی پر آٹ کر کر کے میں نے کتنوں کو بھٹکا ڈالا بسندی تیر محبت کو مل گیا وارد یہ وہاں تیری میری شادی کا کرد بسندی مویر 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 کہ یہ آپ کیا رہی ہیں تم سے مطلب یہ کیا رہی ہیں آپ ادھر ویرو بسندی کے پیار فل سپیٹ میں چل ہوئے اور ادھر آپ ہمارے پیار کو بریک لگا رہی ہیں تم چاہتے کیا ہو میں تو آپ کو چاہتا ہوں لیکن اس طرح کے گانے آپ کے پورے سوٹ نہیں ہوتے ماف کی جگہ او فوجے میں تنگ آ چکی ہوسی دے سادے رولز کرتے ہوئے پہلے مجھے گرڈی ملی پھر مجھے میلی ملی پھر ملا ابھیمان بریک فرید میں کرنا چاہتے ہیں ڈسکو تم کو پسند آئے تو رکو نہیں تو کھسکو لیکن ہمارے پیار کر کیا ہوگا صحیح کا ہے لوگو نے لمبے آدمی کی اکل گھٹنے میں ہوتی ہے ہمارا پیار کیا خاک ڈیولپ ہوگا پوری فل میں ایک بھی ڈویٹ گانا نہیں ہم دونوں کا لگتا ہے ہمارے ہاتھ میں پیار کی دیکھا ہی نہیں ہیں اب یہ سلسلہ بند کرو اور کوئی گانا گا کے اس سین کو آگے بڑھاو تم ٹھیک کہتے ہو میرا اس فلم میں اب کام ہی کیا ہے جے چاہ کر بھی ہمارے رومانس کی نہیں پڑھ سکتی ہے گاڑی کیونکہ اس فلم کے رائٹرز نے پہنا دی ہے مجھے سفید ساری میرا دل نے تمہیں مان لیا ہے لائف بس بس تمہیں ہو میری وائٹ تو کہہ تم مجھ سے شادی کروگے ہمارے رومانس کا جہاں ضرور ہوگا آباد لیکن گبر سنگھ سے نشم نشم کے بعد تو فور در ٹائم بیگ بھول جاتے ہیں میرے آنے نین اور سب کو بن کے دکھا دو اینگری ینگ وین کم پر آ گیا نام بڑے ترشن چھوٹے یہاں تو کوئی بھی نہیں یہ ہے سچن اور یہ ہے اس کی نئی سائیکل جو میں نے لیا چھین تالیا ہم کا چھینٹی نے کٹ دیا گبر چلو بھر پانی میں ڈو مارو اب تو تمہیں چھوٹے موڑے کیڑے مکوڑی بھی کٹنے لگے ہیں لانتے تم پر چیل ڈاٹی شوکر بول ڈاٹی سے ایسی زمان لڑتا ہے ہرے اس سامبا ارے کیا رہے گبر ترے کو دن میں بھی چین نہیں کیا دیکھتا ہی میں کونکس باڑا ہوں جب دیکھو تو سامبا کی ناک میں دم کی رہتا ہے وہ سامبا مات کر دے پلیز وہ وہ میں یہ پہمے میں یہی کہہ رہا تھا بتا اس چھوڑے کو کی سرکار نامبر کسنا ہی نام رکھا رہے چھوٹ گبر کیوں تم بیس سار سے پبلیگ کو بیوکوف بنا رہے تم پہ کوئی نام ہم نے رکھا ہے دیکھو آپ پا فیلانا کانونی جرم ہے گبر کے گندو ست سچ بتو تمہاری انکم کی حالت کیا ہے آپ پاک لی ہے مالکہ جو ہفتوں سے کھانا نہیں کھائی تو چلا میں ساتھ نمبائی میں تمہیں اپنے ٹیوی سیر میں ایکسیں کراؤں گا چلا ساتھے بنے نئی کھلیا نئی کبار جھوٹی شام میں کب تک چھولے کے مہتا چھاؤں گے تم بھی ساتھ چلو میں تمہیں بسکوٹ کے ایٹ ڈلا دوں گا نئی 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 چلو سرگار چھوڑ کہ پچھو جی پیتا جی ممی بتا رہی دی مجھے چھوڑ کے مجھے چھوڑ کے مچ جاؤ یار لے دے کے سر تم چار پانچ آتمنی بچے ہو کمپنی میں ہرے سپائچ کپ برکو چھولے کون لہ دے گا چچین ادرا یہ نہ مت لے کے جا یہ بہت گھٹیاں بہت تیڑی پار کی سم کے لوگ ہیں یہ نہیں کر پائیں گے ایکٹنگ آج کے دور میں جو کچھ کنے نہیں بچتا وہ ایکٹنگ کنے مو میں ہی پوچتا چلو شکلو تمہیں کرنا ہے اولے اولے گفر کھانے تو چھولے اے نائے تچین میں تیرے ہاتھ پڑھتا ہوں پاؤ پڑھتا ہوں نائے دیکھ میں تیرے سا پرامیس کرتا ہوں جس دن تُو پیرلی کرے گا نا میں اس میں کومیڈی کروں گا اور تیرے سیریال کی سیلور جوبلی ہو جائے گی رہے اسے پیل میں کوئی گانا نہیں ہوا چلو اٹھو ایک ہیٹ گانا گاتے ہیں اسمتی میں ڈانسنگ ایکٹر نہیں ہوں اگر ناچنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جاو جائے کے ساتھ ناچ لو اس کے ٹھومکے پر لاکھوں لوگ جھومتے ہیں بیرو میں ہیروان تمہاری ہوں اور جائے کے ساتھ ناچوں تم مجھے فائنل ڈیسیجن دے دو تم میرے ساتھ ناچو گے کی نہیں بسنتی تمہیں ناچنے کا اتنا جنوم کیوں ہے مجھے وہ ہی تو آتا ہے ٹھیک سے اور اسی کی پروسے ایکٹنگ کی گاڑی بھی اچھی چل رہی ہے بسنتی بسنتی تم جانتی ہو کہ میں تو جٹ یملا پگلا دیوانا ہوں میں نہیں ناچوں گا تو پھر میں چلی کہاں پھروں کے بیچ گھپر کے ساتھ ناچنے بسنتی میں پوری فل میں گھپر کا ٹھیکانہ ڈھونڈ رہا ہوں اور تم نے مجھے کبھی نہیں پتایا کہ تم گھپر کا ڈیسی جانتی ہو رکھ جاؤں بسنتی میں بھی آ رہا ہوں تمہارے پیچھے پیچھے بسنتی ہائی گھپر بسنتی اچھا ہوا ہے تو آگئی بہت ایک پتی لے بہت ایک چلی جا بنا دے میری لئے چھولے ہاں چھولے؟ میں چھولے بنا نہیں آئی ہوں مجھے کھانا بنا نہیں آتا سردار اس نے سپی صاحب کی شادی میں بہت ایک چیسٹی چھولے بکایا تھے ہاں پہاں تھی کٹیلی کوک ہے اتنی کٹیلی اس کی لوک ہے چاموہ لک لک پر ابھی میں ڈانس کے موڈ میں ہوں دیکھ بسنتی پہلے پکاتے چھولے اور بابنے کرتے اولے اولے اوکے گھپر بھولے ہاں بسنتی ان کتوں کے لیا چھولے مطپکے پہاں پہاں جی نمبر دو اب تو مت پکا نہ ارے کالیا جی سردار لے رسی آر باندھ اس پہاں جی کو سردار کیوں اپنی انسلٹ کرواتے ہو کیوں اگر اپنے پاس رسی ہوتی تو بھوک سے تنگ آ کر میں نے اپنے آپ کو کب سے فاسی لگوا لیا ہوتی بکواس مت کر جیلے میرے جلابے ارجا جا کر باندھ اسے جو مر گیا سمجھو مر گیا بسنتی جلے جلابے جا کر باندھ اسے بر میں جلابے نہیں پھنک نا میں خود یہ بندرنے کی آٹنگ کرتا ہوں اتنی تو آٹنگ مجھ آتی ہے یا بر یہ خمبے بھی تمہاری طرح ہلے ہوا ہیں خیر پسنت ناچو موسیقی 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 اے بند کر دو ناچگانا بسنتی اب پکاؤں میرے لیے چھولوں کا کھانا بارے میرے گبرو کیا آئیڈیا ہے اب دیکھنے والی بہت تو یہ ہے کہ جب تک میں چھولے پکاؤں تم اپنے ڈانس سے ویرو کو پکانا جب تک تم ڈانس کرتے رہوگے چھولے پکتے رہیں گے جہاں تمہارا ڈانس رک گیا چھولے کچھے رہ جائیں گے جی بڑھ کے چھولے کھاؤں گا اور دنیا کو دکھا دوں گا کہ آخر سیکلچر گھبر کو چھولے ملی گیا دبار اپنے آدمیوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ہتیار پھیکھتے ہیں اب ایم بے دکھتا نہیں ہے کیا یہاں تو نہ ہتیار بچے ہیں نہ آدمی ارے اوستامبہ ضرب بتا دے رہے سیلابادی امرت کو کہ سرکار نے ہم پر کتنا انام رکھا ہے ارے جھوڑ بولتا ہے جہاں بھئیہ بھئیہ ہاں بھئیہ چھوڑا گنگا کنارے والا بھئیہ ہیٹو ہوئے آپ آچھا چھوڑا ٹھیک ہے تمہیں نام کے بارے بتاؤ ارے میں نے کہا ناچھے بھئیہ یہ گبر بڑا ہی فراوڈ قسم کا آدمی ہے سرکار نے اس پر کچھ ہی نامی نام نہیں رکھا ہے ارے اوستامبہ جس تالی میں کھاتا ہے اسی میں ہول کر دیتا ہے ارے سردار کھالی تالی میں موں مار مار کے ہول کر رہیا ہے گھالی مجھے دے رہا ابے سامبہ تو اس کا آدمی ہے گا میرا سردار ادھر اوپر میں دلی کی پولٹیکل ہوا بہتی ہے میں نے بھی موقع پر چاوکا لگا دیا اور دل بدل لیا ارے سامبہ میں نے سمجھا تھا تجھے سونا پر تو تو نکلا دھامبہ ابے چھو پڑھ لانگلک ڈاکو اور تیرے پاس ہے ہی کیا اور جے بھائیہ کے پاس ہیروین ہے پیسے ہیں کپڑے ہیں گاری ہیں سب کچھ ہے اور تیرے پاس کیا ہے جو دل بدلو سامبہ دیوار کے ڈاک مارکہ میرا سین خواب کرنے کی کوشش کر رہا ہے ابے چھو پڑھ سین تو تکر رہا ہمارا خواب لے سمبال میرا ہتھیاار مہتی زہری لیج درابہ جو مر گیا لگتا میرو میرو جائی جائی یا ترا کیا علوا جائی میں میں مر رہا ہوں میرے یاد مر دوست مجھے شہر دوست مجھے دن میں سات رنگ کے سپنے دکھائی دے رہے ہیں میرے یار میرے آخر وہ خواہش ہے کہ تم چندہ مت کرو میں تمہاری ساری رکی ہوئی فلمیں ریلیز کرا دوں گی تم رکھو مجھے ابھی بہت سارے ڈالنٹ بول لے ہیں ہے نا ویڈو نہیں مہا قسم مرنے کے سین میں تم ماہر ہو تمہارا جت سین فلم کے ہیٹ ہونے کے گارنٹی ہے اور یہ تمہارے مرنے کی فائنل گھنٹی ہے گبار میں آ رہا ہوں مہا 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 برسنگ میں آ گیا ہوں بہت لیڈا آ گیا بے تو ہاں میں تو سارے چھولے کھا گیا ہوں گبار سنگ میں ایک ایک کو چن چن کے ماروں گا سنگا برسن پیار کی دن میں نے تجھے چن لیا تو بھی مجھے چن دیکھ لے دے کے صرف دو ہی آدمی بچے ایک میں اور میرا گھٹیا مرید سامبا بولنا کس کو چننے بول گبار سنگ تنہے میرے یار کو مار دیا میں تیرا خون پی جاؤں گا آبے تو آدمی ہے یا ڈریکولا ہاں پھل مو میں خون پینے کی بات کرتا ہے اور ٹی وی پہ نہ جانے کیا پینے کی ایڈ کرتا ہے ہاں کسن بات تو تو سوچنے والی کر رہا ہے لیکن میں نے آج تک کبھی نہیں سوچا جہاں دیکھا بلوں اسے ہے پیٹا سوچنے والی کرتا ہے ہاں دیکھا ڈریکولا تم میرے آوالے کرو گے تو میں تمہیں اوار دلاؤں گا وہ بھی لائف ٹیم اچھیومنٹ اوارڈ پرامیس کرو اچھاکو پرامیس ٹھیک ہے تمہیں چلا سوٹ سلما ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک century لیے نا ایک تو گبھر کو پکڑا اور اوپر سے چھولے بھی تھاکور تھاکور تمہیں پولیس کی نوکری پھر سے بحال کی جاتی ہے کیا پولیس کی نوکری یہی نام ہے یہ سزار کچھ بھی ہو اب آئے گا مزا چل بے سوئی کہ ہندی کے اتنے سارے ڈائلوگز وہ ایک ساتھ کیسے بول پائیں گی تب سلیم صاحب نے ان کی مدد کی ان سے ریہرز کروایا اور پھر انہوں نے یہ رول بخوبی نبھایا جاوید صاحب بھوپال کے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے سورما بھوپالی لکھا سورما بھوپالی دراصل واقعی یہ کیریکٹر ہے بھوپال میں تو انہوں نے جب یہ لکھا تب ایک کسٹ کر کے ریکارڈ آڈیو کسٹ ریکارڈ کر کے انہوں نے جگدیب صاحب کو دی اور جگدیب صاحب نے انہیں بہت فالو کیا یعنی کہ یہاں تک کہ جونکہ جاوید صاحب لسپ کرتے ہیں یعنی کہ سر کہتے ہیں تو جگدیب صاحب نے بھی سورما بھوپالی ایسے ہی نہیں ہے وہ بھی کیا انہوں نے اس فلم کا ایک مشہور ڈائلوگ بسنتی ان کتوں کے سامنے مت ناچنا اس کی پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے جب دھرم پابا جی یہ شاٹ دے رہے تھے تب اس سے پہلے ایک شاٹ ہوا تھا جس میں گببر سنگھ کہتا ہے کہ اٹھا تو جرہ بندوق اور لگا نسانہ اس کتے پر دھرم جی نے اوبجیکٹ کیا کہ یہ مجھے کتا کیسے کہے گا کہ میں ایک سینئر ایکٹر ہوں اور یہ ایک نیو کمر ہے اس طرح سے کتا کہنا آڈیجنس کو پسند نہیں آئے گا کیونکہ لوگ واقعی دھرم جی کو بہت چاہتے ہیں چاہتے تھے چاہتے رہیں گے تو رمیز جی نے کہا کہ گببر سنگھ ہے وہ تو کتا بولے گا تو انہوں نے کہا نہیں پھر تو میں بھی کتا بولوں گا اس کو تو جو ڈیالوگ تھا کہ صرف اتنا ڈیالوگ تھا پہلے کہ بسند تی تم نہیں ناچنا تو دھرم جی نے اسے کیا کہ بسند تی ان کتوں کے سامنے مت ناچنا تو یہ ڈیالوگ ہسٹری بن گیا اس فلم کی کمپلیشن کے بعد جب لوگوں نے ٹرائل دیکھی تو اس فلم کے جو اہم لوگ تھے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گببر سنگھ یعنی کہ امجد صاحب کی آواز گببر سنگھ کے رول کیلئے بہت میک ہے یعنی ویک ہے تو کیوں نہ کسی اور ایکٹر سے اسے ڈپ کر لیا جائے بات بہت ہی گمبیر تھی کیونکہ اگر اسے ڈپ کیا جاتا تو امجد صاحب کی کریئر کو بہت نقصان پہنچتا لیکن رمیشن نے کہا نہیں یہ امجد ہی ڈپ کرے گا امجد صاحب سے بہت محنت کر کے ڈپ کروایا گیا اور بچوں بچوں کی زبان پر گببر سنگھ کا یہ ڈیالوگ یہ ریکارڈز بنی اور کسیٹس بنی اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا اگر یہ ڈپ ہوتا تو شاید اتنی پاپلیریٹی نہ شولے کو ملتی نہ گببر سنگھ کو ملتی یہ فلم کمپلیٹ ہوئی اور سنسر نے اس فلم کے اینڈ پہ اوبجیکشن لیا کہ تھاکر گببر سنگھ کو نہیں مار سکتا کیونکہ تھاکر خود پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھا اور قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا رمیشن نے کہا دیکھئے صاحب اس فلم کا وہ ہیرو ہے اور ویلن نے اس کی فیملی کو تباہ کر دیا مار ڈالا ہے ختم کر دیا ہے تو اس لئے وہ بدلہ لے گا پولیس کو لائیے اینڈ میں اور پکڑوا دیجئے ہر فلم کی اینڈ میں پولیس آتی ہے اور پولیس پوری فلم میں نہیں آتی اور اینڈ میں آتی ہے اور پھر وہ لے جاتی ہے یہ کیا بات ہوئی ہم سرٹیفیکٹ نہیں دیں گے آپ کو تو پھر وہاں رام نگرم جانا پڑا اور وہ چھوٹا سا پورشن اینڈ کا پکچرائز کرنا پڑا ہمیشی اتنے زیادہ خوش نہیں ہوئے تھا اس بات سے اس فلم میں ایک اور سین تھا میرا جہاں پہ میں گبر کے اڈے پہ لائے جاتا ہوں اور وہ چیٹی یوں ہوتی ہے ہاتھ میں اور کہا جاتا کہ رام گر سے چھوکرا آیا ہے وہ چیٹی کو یوں مارتے ہیں امجد بھائی اس کے بعد میرا سین تھا جو لیندھ کی وجہ سے بھی کٹا گیا اور کٹنگ بھی اچھی ملتی تھی اس وجہ سے بھی کٹا گیا لیکن وہ سین میں آپ کو آج دکھانے والا ہوں میں نے خاص رمیش جی سے پرمیشن لی ہے اس سین کی آپ کو دکھانے کے لیے دیکھئے سردار یہ رام گر کا چھوکرا ہے چیزن جا رہا تھا ہم کو راستے میں مل گیا رام گر آرے سنے تم لوگ یہ رام گر والوں نے اپنا گاؤں چھوڑ کے جانا شروع کر دیا مجھے مجھے جانے جی جی ہم کو جانتے ہو تم جانتے ہو ہم رام گر کے باپ ہیں باپ ہم 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 ری ہم ابھی تم میرے سامنے جمین پر ناگ گھسے گا ادھر آ ادھر آ نائی یہ خود چھکے گا ایسا گوگو بنا کھڑا ایک کتے کا پلہ چلی در ناک نگر سوار کے بچے لائی گولی سے مرنے میں کئی تکلیف ہوتی ہے کیا اس کو تو بہت تڑپا تڑپا کے ماروں گا مہت تڑپا تڑپا کے ماروں گا مات کیجئے اس کلپنگ کی کوالیٹی اتنی اچھی نہیں تھی لیکن یہی آویلیبل تھی یہ جب فلم ریلیز ہوئی تو ساڑھے تین گھنٹے کی فلم ہوئی امرجنسی کا دور تھا اور سب تھیٹر والوں نے کہا کہ رات کانچو نو بجے کا شو ہے تو ساڑھے بارہ بجے ختم ہوگا لوگوں کو واپس جانے میں دکھت ہوگی تو آدھے گھنٹے کی فلم آپ کاٹ دیجئے تو پہلے چار ہفتے اسرانی صاحب کا پورشن یعنی کہ انگریزوں کے زمانے کے جیلر ہیں وہ والا پورشن اور سورما بھوپالی کا پورشن یہ دو پورشنز فلم سے کاٹ دیئے گئے پہلے چار ہفتے یہ پورشنز نہیں تھے اور پہلے چھے ہفتے تک تو ہماری فلم انڈسٹری کے چند لوگوں نے اس فلم کو فلاپ کر دیا تھا بلکل ارے شولے تو بتواسی کیا ہے شولے لیکن آڈینس کو ایسا محسوس نہیں ہوا کیونکہ اگر آڈینس کو محسوس ہوتا تو یہ ہسٹری نہیں ہوتی بعض اوقات لوگوں کو عادت ہوتی ہے لوگوں کے بارے میں خراب بولنے کی لیکن پھر وقت ہی ثابت کرتا ہے کہ پانی کون ہے اور شولے کون ہے